شریف نینہ دیوی ماتا مندر کو جانے والا مکھے راستہ منگلوار صبح ہو رہی بھاری وارش کے چلتے بند ہو گیا جسے شردھالوں سعیت لوگوں کو بھاری اسوبیداؤں کا سامنا کرنا پڑا گناول پنچائد کے پردان سندیپ چندیل نے بتایا کہ صبح سے ہو رہی بھاری وارش کے کارن پہاڑی سے سارا ملوہ سڑک پر آگرہ ہے جس کارن یہ راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے مہین لوکنمان بیوہ کے سائی قویانتہ راکیش کمار نے بتایا کہ ابھی تک نینہ دیوی کے لیے آنے والی دونوں مکھے سڑکیں بھاکڑا اور کولا والا ٹوبہ بھی بھارش کے کارن بند ہیں جس کے کارن ساری مشینری ان دونوں مکھے مارگوں پر بیست ہے جس وقت یہ دونوں مکھے سڑکیں یاتا یاد کے لیے کھول دی جائیں گے اور اس کے بعد مندر کو جانے والی سڑک کو بھی بحال کر دیے جائے گا آج ہمارے ادھر نینہ دیوی کشیتر کے آس پاس بہت صبح سے بہت بھاری بھارش ہو رہی ہے جس سے کہ ہمارے جو ہے گاؤں کو آنے والی سڑک اور مندر کو جانے والا روڈ جو ہے صبح لینڈ سلائیڈ ایک دو جگہ لینڈ سلائیڈ ہونے سے پورا روپ سے بند ہو گیا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے کے لیے بہت دوبیدہ اسوبیدہ کا ساونہ کرنا پڑ رہا ہے تو اس بارے میں ابھی پیڑیڑی کے جائی شاہب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی بارش بہت جور کی ہوئی اس کی وجہ سے ٹوبہ روڈ اور باکھڑا روڈ بھی بند تھے ابھی ہماری مشین جوہا ادھر لگی ہے وہاں سے ان روڈوں کو چالوں کر کے ابھی جلدی سے جلدی اس روڈ کو بھی کھول دیا جائے گا ہماری مشین جوہاں دستک بیپ ٹی بی کے لیے شری نینہ دیوی سے بھرت گوتل